دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور اللہ گناہوں کا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو دوسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے تو قرآن کریم نے بتایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے فرمایا جو بھی اتباع کرے گا تو يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہم اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے اس لئے انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے جس نے نمونے کو اختیار کیا وہ کامیاب ہے اور جس نے اس کو ترق کر دیا ایسا آدمی ہمیشہ پریشان ناقام اور نامراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ اُمَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا قِيلَ وَمَنْ أَبَا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں جنہوں نے آپ کا انکار کیا آپ نے فرمایا مَنْ أَطَاعِنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ عَبَا جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے انکار کیا تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا یا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِ اے میرے پیارے بیٹے یہ میری سنتیں ہیں وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِ جو میری سنت سے محبت رکھے گا فَقَدْ أَحَبَّنِي تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ أَحَبَّنِي اور جو مجھ سے محبت رکھے گا قَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جو میری سنت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا جو مجھ سے محبت رکھے گا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا آج ہم سنت سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں آج کسی کو بتایا جائے پانی بیٹھ کر پیو سنت ہے توجہ نہیں کرتا کھانا زمین پر کھاؤ سنت ہے عمل کی طرف توجہ نہیں کرتا داڑی رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے سنت مستمرہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے رکھی ہیں آپ کی وضع قطع آپ کا لباس آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ سب آپ کی سنتیں ہیں تو فرمائے جو میری سنت اختیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا طور طریقہ چال چلن اختیار کرتا ہے اگر کوئی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو وہ ہر عمل میں دیکھیں حضور کا عمل کیا تھا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار اور افتار اس کی معاشرت اس کی طرز زندگی گریلو زندگی باہر کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق ہوگی تو ایسے آدمی کے لئے جنت کی بشارت ہیں اور آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا آج ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں صحابہ سنت پہ عمل کرنے کے لئے جان دیتے تھے پتہ چل جائے کہ یہ عمل سنت ہے اس کو اختیار کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں پانی منگوایا وضو فرمایا اور اس دوران مسکرانے لگ گئے کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو فرمایا تھا وضو کے دوران مسکرائے تھے آپ کے اس عمل کو زندہ رکھنے کے لئے میں نے ایسا کیا یعنی صحابہ آپ کی ایک ایک آدھا پر مر مٹتے تھے حالانکہ یہ مسکرانا ضروری نہیں ہے مسکراتے تو کوئی حرج نہیں لیکن انہوں نے آپ کی ان اداؤں کو بھی زندہ رکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے سفر میں جا رہے تھے تو کبھی سواری کو دائیں طرف گماتے کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف تو ان کے شاگرد امام نافع رحمہ اللہ نے پوچھا آپ ایک سمت میں سواری کو کیوں نہیں چلاتے دائیں بائیں کیوں گماتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کر گئے تھے آپ کی سواری یہاں سے گئی تھی اگر میں اسی جگہ اپنی سواری کو رکھوں تو میری سواری کے قدم حضور کی سواری کے قدم کی جگہ پہ آ جائیں گے تو کہیں یہ بے عدبی میں شمار نہ ہو جائے راستے میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لئے اترے تھے عبداللہ بن عمر بھی وہاں اترتے تھے فرماتے تھے صرف اس لئے تا کہ آپ کی یہ ادا بھی زندہ رہے تو صحابہ نے آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کیا ہم سنت سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں انہوں نے سنت کے لئے جان دی تھی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے دربار میں گئے بادشاہ فارس جو تھا وہ کھانا کھا رہا تھا اس نے کہا آؤ میرے ساتھ تخت پہ کھانا کھاؤ فرمایا نہیں ہمارے نبی کی سنت ہے زمین پہ کھانا کھانا زمین پہ دسترخان بچھا ان کے لئے کھانا کھانے لگے اس دوران ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا ان کے قریب ایک شخص بیٹھے تھے انہوں نے کہا لقمہ نہ اٹھاؤ بادشاہ سلامت کیا کہے گا غزرا کیا کہیں گے انہوں نے لقمہ اٹھایا صاف کیا اور اس لقمے کو کھایا فرمایا کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں میری پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ لقمہ گر جائے اسے پہلے کھایا جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو زندہ رکھوں گا صحابہ اکرام نے ہمیشہ سنت کو زندہ رکھا تو دوسرا عمل جس سے انسان کے ماضی کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے اتباع رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا